جی نمسکار آج ہم آپ سبھی کے لیے ایک ایسا بہترین سادنہ لے کر آگئے ہیں ایک رانی پری کا عمل لے کر آگئے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رانی پری ایک ایسی پری ہے جس کا عمل زیادہ تر آدمی کسی نے نہیں بتایا رانی پری پریوں کی رانی ہوتی ہے کیونکہ اس کو رانی پری بولا جاتا ہے اور اس پری سے آپ کچھ بھی کرا سکتے ہیں کوئی بھی کام کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ سادنہ اور یہ عمل اتنا اونک ہے اتنا وچتر ہے پری سے پہلے آپ سے ایک چھوٹیس ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ابھی تک ہماری پی کے سادنہ کا میمبر نہیں بنے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں کیونکہ کسی طرح آنے سانے والا ویڈیو آپ کے پاس ملتا رہے گا اس رانی پری کا عمل آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں چاہے وہ اسطری ہو چاہے وہ پوروس ہو چاہے وہ کوئی سا بھی آدمی ہو بچہ ہو نوالک ہو اس سادنہ کو ہر آدمی کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو ایسا ایک عمل دینے والے ہیں لیکن ویڈیو پورا دیکھئے گا کیونکہ ہلکہ سا بگر اس میں ویڈیو کا اسکیپ کر دیتے ہیں یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گا تو سچ میں بتا رہا ہوں اس میں پری کی حاجی نہیں ہوگی تو بعد میں آپ کال کر کے مت بولے گا کہ عمل غلط تھا یا کوئی وجیفہ میں جھوٹ ڈالتا ہوں تو چلیے بڑھتے ہیں عمل میں آپ کو کانچ کی گلاس چاہیے ٹھیک ہے نا کانچ کی گلاس اس کے بعد آپ کو پشاپ کرنی ہے اس کانچ کی گلاس میں ٹھیک ہے نا تو آپ کو یہ چیز کہاں کرنا ہے تو آپ کو جیسے کی کھالی میدان ہو گیا جہاں پہ کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو بڑا سا کوئی فیلڈ ہو گیا خندر ہو گیا یا کوئی قبرتان سمسان گھاٹ ہو گیا کمرے میں عمل نہیں کر سکتے ہیں چھت پہ کر سکتے ہیں چھت ہو گیا یا کوئی ایسا ہارا بھارا پرنڈ کے نیچے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ سارے جگہ پر سب کہیں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو چلے جانا ہے اور اس گلاس کو اپنے پچھم کی اور کر کے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے گلاس کو بھی اپنے سامنے رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد آپ کو اس میں ایک آیت پڑھنا ہے اب میں یہ آیت آپ کو بتا دوں کہ آیت ہے کیا کہ اس آیت کا نام ہے سورہ فاتیہ سورہ فاتیہ تو ہر آدم کو یاد ہوگا مسلمان بھائی کو نہیں یاد ہے تو اس کو میں منتر سمجھ کے آپ کو اسکریزن پر ڈال دیتا ہوں اسے دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو سورہ فاتیہ کو 199 مرتبہ پڑھنا ہے دو سا بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں 199 مرتبہ آپ کو اس سورہ فاتیہ کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اس گلاس میں آپ کو دم کر دینا ہے ٹھیک ہے نا اور دم کرنے کے بعد آپ کو آنکھ بند کر لینا ہے اور بولنا ہے نیلا رانی حاجر ہو نیلا رانی حاجر ہو ٹھیک ہے نا اس کا ریال نام نیلا رانی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کو بولتے ہیں رانی پری تو نیلا رانی حاجر ہو ایسے آپ کو بول دینا ہے کتنا بار تو سات بار بولنے کے بعد آنکھ بند کر کے آپ کو پشاپ کرنی ہے اس گلاس میں پشاپ کرنے کے بعد اس گلاس کو آپ کو وہیں پہ چھوڑ کے جانا ہے اور جاتے وقت آپ کو بولنا ہے نیلا رانی میرے سامنے حاجر ہو جاؤ تو اس گلاس کا جو بھی میں پشاب کیا ہوں اس کو میں نہیں پھیکوں گا اس کو اسی میں رہنے دوں گا کیونکہ اس پری کا اس گلاس میں حاجری ہو جائے گا تو وہ پری نہیں چاہے گے کہ اس گلاس میں کوئی بھی گندگی ہو تو آپ کے سامنے آ کر آپ سے بولے کہ تم نے مجھے کیوں بولایا کیوں اس عمل کو کر رہے ہو تو آپ بولے کہ میں آپ سے حاجری چاہتا ہوں دنیاوی کام میں آپ کی مدد لینا چاہتا ہوں تو ایسا ہی آپ کا اس رانی پری سے آپ کی دوستی ہو جائے گی یا تو آپ اس کا ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں تو ہم سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس رانی پری کا ٹرانسفر آپ کو ہوتا ہے 21,000 روپیج میں ہوگا ٹھیک ہے نا اور اگر کسی آدمی کو نہیں لینا ہے تو اس سادنہ کو کر سکتے ہیں یا اگر میرے انڈر میں کوئی سادنہ کرنا چاہتے ہیں تو 7,100 روپیہ اس کا حدیعہ لگتا ہے کوئی بھی آپ کو سادنہ تین دن میں ہمارے انڈر میں آپ کو کرا دیا جائے گا بھی نہ کوئی ڈر یا بھیکے تو چلیے دوست اب ہم چلتے ہیں باقی آپ کو ساری چیز وشتہ روپ سے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا تو آپ ہماری چینل پر کال کر کے پوچھ سکتے ہیں تو جی نمسکار جائے ماتا دی